ہیلو دوستو ہمارے گھلیل نسخے کی سیریز کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیٹ کی گرمی کے لیے ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں جس کے استعمال سے آپ کو پہلے ہی دن سے اثر دیکھنے کو ملے گا دوستو پیٹ کی گرمی ایک بہت ہی کومن سمسیا ہے اور اس کو نظر انداز کرنا بہت سی بیماریوں کا رنگ بن سکتا ہے پیٹ کی گرمی کا رنگ ہمارا غلط خان پان اور ہمارا غلط لائف اسٹائل ہے آئیروید کی انسار ہمارا شریر تین دوشوں وات پت اور کف سے مل کر بنا ہے اور جب اس میں پت کی ماترہ بڑھ جاتی ہے یعنی پت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں پیٹ میں ایک جلن ایک گرمی کا احساس ہوتا ہے پت کا کام دوستو ہمارے شریر میں ڈائیزیشن کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے اور جب اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمارے ڈائیزیشن ریٹڈ پرابلم یعنی ہمارے پاچن سمدد سمسیہ ہمیں دیکھ رہے کو بلتی ہیں جہاں تک بات ہے اس کے لکشنوں کی تو ہمیں اس میں پیٹ میں جلن پیٹ میں ایک آگ جیسا محسوس ہونا ایک بیچینی ایک دسکمفرٹ سا ہمیں محسوس ہوتا ہے تو یہ تھے ہمارے پیٹ کی گرمی کے قارن اور اس کے لکشن اب جانتے ہیں ہم اس کے اس نسخے کے بارے میں جس کا استعمال کرنے سے ہمیں اپنی اس پرشانی اس سمسیہ سے مل سکتا ہے چھٹکارا پر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں اور آل کو نوٹفیکیشن اوکے کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھولیے گا نہیں دوستو اس نسخے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی آوشکتہ ہوگی پہلا ہے زیرا دوسرا ہے دھنیا تیسرا ہے سوف تو پہلے ہم ان تینوں کی پراپرٹیز کو سمجھ لیتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں اس کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اور کس پرکار ہمیں اس کا سیبن کرنا ہے دوستو زیرا ہمارے ڈائجیشن کو بوسٹ کرتا ہے اور ہمیں گیس کی سمسیہ میں بھی راحت دیتا ہے ساتھ کے ساتھ یہ ہمارے ڈائجیسٹیو انجائم کو اسٹمولیٹ کرتا ہے جو ہمارے کھانے کو پچانے میں مدد کرتا ہے دوسرا ہے دھنیا دوستو دھنیا تھنڈا ہوتا ہے ہمارے پیٹ کی جلن کو کم کرتا ہے اور ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے تیسرا ہے سوف سوف دوستو ایک نیچرل انٹاسیڈ ہے جو ڈائجیشن میں تو ہیلپ کرتا ہی ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ کی بلوٹنگ کی سمسیہ کو بھی کم کرتا ہے آئیے اب سمجھتے ہیں اس نسکے کو بنانا کیسے ہے اور اس کا استعمال کس پرکار ہوگا اس کے لیے ہم پہلے ایک پین میں پانی لیں گے اور اس میں ایک چمج جیرہ ایک چمج دھنیا اور ایک چمج سوف ڈال کر اسے دھیمی آج پر پندرہ سے بیس منٹ اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے اُبالنا ہے تب تک اُبالنا ہے جب تک ان تینوں کا نیچوڑ یعنی ان تینوں کا ایسنس اس پانی میں نہ آ جائے جب یہ اچھی طرح سے اُبل جائے تب انہیں ایک کپ میں چھان لینا ہے اور جب یہ ہلکہ گرم ہوں دوستو تب ہی ہمیں اس کو پینا ہے اور اسے دن میں دو بار پینا ہے یعنی آپ کو صبح اور شام دونوں ٹائم اس کا استعمال کرنا ہے دونوں ٹائم اس کا سیون کرنا ہے آپ کو پہلے ہی دن سے اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا کچھ دن اس کا لگاتار پریوک کریں لیکن ساتھ میں کچھ باتوں کا جرور دھیان رکھیں جیسے زیادہ مرچ مسالہ کے کھانے سے بچیں باہر کے جنگ فوڈ کو اوائڈ کریں شراب سگیٹ کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بچیں زیادہ چائے کوفی کا بھی استعمال نہ کریں تو دوستو یہ تھا وہ نسخہ جس کا استعمال کرنے سے آپ کی پیٹ کی گرمی کی سمسیہ میں آپ کو پہلے ہی دن سے راحت ملے گی اب مجھے دیجئے اجازت پھر ملتا ہوں آپ سے کل ایک اور نئے کنٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے بات